ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کے بغیر ہم اپنی حلال زندگی گزار نہیں سکتے یہ محترم طبقہ اپنے لیے نہ تو کوئی ہرتال کرتا ہے اور نہ کوئی مظاہرہ کرتا ہوا نظر آیا اور نہ کسی وقت اپنے کام سے انکار کرتا ہوا ہوئی نظر نہیں آیا بیری مراد اور نشاندہی اس مرتبرش پیشے یعنی مسجد کے امام موزن اور خادم کی طرف ہے ملک میں اور شہر کراچی میں بڑے بڑے مدارس اور مساجد میں موجود امام اور موزن صاحب کو تو سہولیات مل جائے کرتی ہیں مگر شہر کے بیشتر علاقوں کی مساجد میں آج بھی سات ہزار روپے سے بیس ہزار روپے مہانہ ان کو معافضہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر حاجی حنیر طیب جماعت اہل سنت کے رہنما علامات عبدالق قادری اور صحافی حضرات سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا جبکہ اس حوالے سے مسجد کے موزن اور امام صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پہ مسجد امام میں بھی دوبارہ آپ کو بھیجوں گا تو لگا دیجئے گا اگر نہیں ملے تو چھوڑ دیجئے گا پھر آپ کنٹینیو کر دیئے گا ملک میں آندھی ہو یا طوفان یا کوئی اور مسئلہ موزن صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں جبکہ اگر نماز میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہر شخص گھڑی کو اور امام موزن کو مڑ مڑ کر گھور کر دیکھتا ہے اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکہ پڑھانے والا بھی کوئی عام آدمی سامنے نہیں آتا لہذا اس حوالے سے حکومت پاکستان خصوصا سندھ کی حکومت کو اس خاموش اور موتبر طفعے کی طرف خصوصی توجہ دینا ہوگی تاکہ ہم اسلام اور مذہب سے روشناس رہ سکیں کیمرمن امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی ایم سیون سڈینیوز کراچی اس کو لوگ تو ویسے تنخواہ کہتے ہیں لیکن یہ ہے دراصل حق الخدمت حق الخدمت اس کی صحیح اسطحہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اس میں کیا جذبہ ہے کہ ملتان میں ایک مرتبہ علامہ قادمی صاحب رحمت اللہ کا مزار پر حاضر دیکھ کر سامنے ہی سوری نوڈرن گیس پائپ لائن والوں کا ریس تاؤس تھا میں ریس تاؤس پہ از پیٹولی منسٹر ٹھہرنے کیا برابر میں مسجد تھی میں نے ایک ورکر کو بھیجا کہ امام صاحب کو کہو کہ منسٹر صاحب آپ کے حجرے بھی ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو حجرہ اتنا چھوٹا تھا اور کشادہ بھی نہیں تھا کہ صفائے ہو سکے تو ان کا منسٹر صاحب کو کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں لہذا چند منٹ بعد وہ آ گئے ریس تھاؤس میں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا بٹھایا طبیعت پوچھی پوچھا مانونا کتویں ساتھ سے بولا بیچ ساتھ سے تو زیادہ مجھے ہو گئے ہیں میں نے ایک سوال کیا بلکل اخلاص کے ساتھ مانونا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو مانونا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سوری نوڈرن گیس میں بھنگی کی تنخواہ زیادہ ہے امام کی تنخواہ کم ہے لہذا اسی وقت مطابع نہیں میں منسٹر تھا اسی وقت میں نے جو لینڈ لائن کا فون تھا اسے ایم ڈی کو فون کیا اور فون کے دوران میرا فون خوصے سے ہاتھ کام بھراتا اور میں نے کہا مجھے بھی شرم آنی چاہیے اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے بھنگی کی تنخواہ زیادہ ہے امام کی تنخواہ کم ہے لہذا میں آپ کو ابھی آرڈر کر رہا ہوں کہ یہ اگر گریجویٹ ہیں تو اس کے مطابق اگر اس کے بعد پوز گریجویٹ ہیں تو اس کے مطابق ان کو ایسسٹنٹ یا سینئر ایسسٹنٹ کے طور پر آپ تنخواہ دیں اور بیس سال کی سرویس ہوئی ہے تو بیس سال کے دوران جو پروموشن ہونا چاہیے وہ پروموشن دیں اور میں نے کہا یہ آج آرڈر آپ کے لیے ہے سوئی نوردرن گیس پائیپ لائمی لیمیٹیڈ کے لیے کل میں سلام آباد پہنچ جاؤں گا تو پی اے سو جیولوجیکل سروی پاکستان سوئی سردرن گیس ہائیڈرو کاربن ڈیولپنٹ اسسوسیشنوں پاکستان پاکستان ملیلڈ ڈیولپنٹ سب اداروں کو میرے دور سے یہ سرکولر چلا جائے گا ازم دوڑلہ اس کے بعد سے ان کی تنخواہیں بڑا بڑا دی دیں تمام کی ایسا سبزے کا ہونا چاہیے علماء کرام مسجد کے مفتیان کرام مساجد کے موزن حضرات مساجد کے خادم حضرات واقعیتاً ان کا کوئی پرسان حال بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اچھا پھر یہ یقیناً دین کی برکت ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی لوگ مجھے عالم کہتے ہیں میرے والد محترم میرے نانا حضور سب جانتے ہیں لوگ الحمدللہ کہ دین کا کام یہ ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تجارت سمجھ کے نہیں کرتے واقعیتاً اللہ تبارک وطالعہ اس کام میں برکت رکھتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سائنسزانوں نے خودکشیاں کی ہیں ڈاکٹروں نے خودکشیاں کی ہیں لیکن پوری تاریخ آپ اٹھا لیں کسی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو تو آپ مجھے بتائیں کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو تو آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے کام میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ جو ان کے رسط تک پہنچتی ہے اور یقیناً یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بہت اچھا ہے اور اس حوالے سے ہم تنظیمی سطح پہ فلائی سطح پہ ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے امام ہو گئے موزون ہو گئے جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہو گئے ان کے حوالے سے جو ان کی تنکھوں کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا ایک طریقے کار بنایا جائے کہ ان کے لئے آج کل کی مہنگائی کے دور میں اپنے گھر کو سروائب کرنا اپنے بچوں کو پڑھانا اس معاملات کو صحیح کیا جا سکے اس اس لئے میں ہماری جو گزاری سے کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے ہم بار بار اپیل بھی کرتے ہیں ان سے مل بھی رہے ہیں کہ آیا جو امام صاحب کی موزن کی جو تنکھوائیں ہیں اس میں آپ اضافہ کریں کم سے کم ایسا آپ کریں کہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ کا اس مہنگائی کے دور میں کتنے امامنٹ میں آپ کا گھر چلتا ہے تو اس ریاست سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاست کے ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے اقدس کے مطابق کہ میری امت کے غلمہ کا درجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسولوں کے برابر ہے جن کی حرمت اور تقدیس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہو اور ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کی جانت سے ان کا کوئی رتبہ تعلیمی بوٹ تو اسلامی بنا دیئے گئے ہیں مختلف اور جب وہ اپنی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس منصف کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کو گریٹ تو ملنا چاہیے مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں ہر طبقہ جو ہے وہ تنخواہ پڑھانے کے لئے تیجاج بھی کلتا ہے اور ہرٹالیں بھی کلتا ہیں لیکن میں نے اپنے ساٹھ سالہ زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مولوی نے تیجاج کیا ہو ہرٹال کی ہو کہ آج میں کسی کا نگاہ نہیں پڑھاؤں گا پیسے کم ملتے ہیں کسی کا جنادہ نہیں پڑھاؤں گا آج میں مسجد کی امامت نہیں کروں گا آج میں ترابیہ نہیں پڑھاؤں گا یہ وایت مظلم طبقہ ہے جس کے لئے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو حکومت تو چاہیے کہ ایسے طبقات کا وہ گناہ سکتے ہیں تو یہ سبزت عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمارے یہاں جو مسجد کے امام اور جو ممبر کے جو نگبان ہیں یعنی جو ممبر رسول کے نگبان ہیں ان کے وارث ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے جو معاشرے کا عمومی رویہ ہے وہ درست نہیں ہے یعنی جیسے آپ نے سنا ہوا کہ امام کی تنخواہ ابھی بھی اس دور میں مہنگائی کے دور میں کہیں چھ ہزار کہیں آٹھ ہزار کہیں دس ہزار اس میں اتنا تو بجلی کا بھی لاتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں بہرحال یہ کہ یہ لوگ احتجاج نہیں کرتے اور جو حقیقی یعنی امبیاء کے وارث ہیں وہ احتجاج نہیں کرتے لیکن بہرحال ہمیں خود ہی اس کا احساس ہونا چاہیے حکومت کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے کہ امام مسجد کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے بہرحال